اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے پیارے دوستو ہم نے اکثر کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ وضو کو بے ترتیب بھی اگر کوئی کر لے تو وضو اس کا ہو جائے گا اور اکثر پیٹیکل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کے جو اپنے یوتھ ہیں یعنی کی یوہ پیڑی ہیں وہ لوگ فٹا فٹ بس ان کو پانی کی ٹوٹی آن کی اور اپنے منوافق جہاں سے چاہیں وہاں سے وضو کرنا چالو کر دیتے ہیں لیکن ہمیں وضو سیدھی طرف سے اپنا اسٹارٹ کرنا ہے یعنی کی رائٹ ہینڈ کی طرف سے وضو میں دائیں طرف سے ہم کو شروعات کرنا ہے اسٹارٹنگ کرنا ہے آئیے دلیل دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا امت کی ماں فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہننے میں بال بنانے میں طہارت میں بلکہ ہر چیز میں دائیں جانب سے شروع کرنا پسند تھا صحیح بکاری حدیث نمبر ون سکس ایٹ اور صحیح مسلم حدیث نمبر تھری نائن فائف اور تھری نائن سکس الحمدللہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جوتہ پہنتے چاہے بال بنواتے چاہے طہارت کرتے وہ ہمیشہ سیدھی طرف سے اس کو چالو کرتے یعنی کی رائٹ سائٹ سے اس کو اپنا اسٹارٹ کرتے اگلا آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کچھ پہنو اور جب تم وضو کرو تو دائیں جانب سے شروع کرو یہ بات آتی ہے صحیح الجا میں حدیث نمبر سیون ایٹ سیون میں اور ابو دعوت میں بھی آتی ہے اور ابن حبان میں بھی آتی ہے اور راوی اس کے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام اپنا اسٹارٹ کریں وہ سیدھے طرف سے کریں خصوصا جو ہم نماز پانے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو وہ اپنی سیدھی طرف سے چالو کریں یعنی پہلے سیدھا ہاتھ دویں پھر الٹا پھر دونوں ساتھ میں ٹھیک ہے پہل اس کے بعد ہم جب ناک میں پانی ڈالیں تو پہلے اپنی سیدھی ناک کا جو چھے دیں اس کو صاف کریں پھر جو الٹی سائٹ چھے دیں اس کو صاف کریں تو اس طریقے سے جو پیر ہم کو دھونا ہے تو پہلے سیدھا پیر دھویں پھر الٹا پیر دھویں بلکل ترتیب سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو تمام صحیح سنتوں پہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ